اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمہ السلاة والسلام علی شرف الانبیاء محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسوبین واللعنت الدائمت علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین معصومین علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دین میں دین کی مسائل میں دانشمندی اختیار کرو دین کی مسائل میں دانشمندی اختیار کرو فقی بنو فقی بن جاؤں مطلب دانشمندی اب جو فقی ہے اس کا اپنا ایک میار ہے شخص کے مطابق اب جو جس نے عربی علوم سارے پڑے ہوئے ہیں اس کے فقی ہونے کا اور میار ہے اور ایک ہمارے جیسے جو طلب علم ہے تو اس کا فقی ہونے کا اور میار ہے اور اگر ایک عام شخص ہے عام مومن ہے تو اس کے فقی ہونے کا اور میار ہے لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہر بندہ وہ جو پہلی قسم کا فقی ہے وہ بن جائے اپنے اپنے میار کے مطابق دین میں سمجھ بوجھ کی کوشش کی جائے جتنا کسی کا علمی میار ہے اس کے مطابق سمجھ بوجھ پیدا کریں پھر جو اس کے ضرورت کے مسائل ہیں جن کا تعلق شریع احکام کے ساتھ ہے جس جس چیز پر ان کا سمجھنا موقوف ہے وہ وہ چیزیں سیکھیں جس طرح کہ بہت سارے مسائل سے آپ کی عاشنائی نہیں ہے یا بہت سارے مسائل آپ کے لئے مشکل ہیں تو ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہیں آپ کسی پڑھے لکے سے رابطہ کرتے ہیں آپ کسی علمدین سے رابطہ کرتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق حرکت کرتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں تو اپنی مسائل کے مطابق حل کرنا یہ ہماری شریع ذمہ داری ہے لہذا معصوم نے فرمایا کہ دانشمندی اختیار کرو اور اور جاہل بدووں کی طرح نہ ہو جاؤ عرب میں اسلام آنے سے پہلے جو عرب تھے ان میں سے کی ایک اکثریت غالب اکثریت انپڑوں کی تھی کچھ لوگ تھے جو پڑے لکھے تھے وہ امیوں پر گنے جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی دنیاوی چیزوں میں زیادہ ماہر تھے یا جو سابقہ عدیان تھے ان کے عالم تھے دینِ سلام تو بعد میں آئے الہرز 99 فیصد عبادی عربوں کی نہائیت جاہل تھی صرف جاہل نہیں تھی بلکہ بدو تھی وہ دور دہات دور دراز دہاتوں میں رہنے والے یا وہ پہاڑیوں کے چوٹیوں پر رہنے والے یا دامن پہاڑی میں رہنے والے وہ جہاں آبادی کی عام درفت ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ میں موبالغہ کروں تو یوں کہوں کہ وہاں درند پرند چرندے بھی نہیں رہتے تھے اتنے دور رہتے تھے وہ بدو ہے عرب کے بدو معصوم فرماتا ہے کہ عرب کے بدو نہ بن اس سے پہلے کیا فرمایا ہے دین میں سمجھ بوج حاصل کرو واضح مطلب ہے کہ جو بندہ دین میں سمجھ بوج حاصل نہیں کرتا وہ عرب کا بدو ہے اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے آپ ہفتہ ہفتہ گھر رہتے ہیں پھر بھی آپ نے یہ ٹھانڈ کی وجہ سے بہار تو دین میں فقی نہ بننا یہ عرب کا بدو ہونا ہے جاہ اب اگر بندہ دنیاوی تعلیم میں جتنا بھی پڑ جا محصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دنیاوی تعلیم میں پی ایش ڈی کر لیں ڈاکٹریٹ کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں لیکن فقی بننے کے لیے دینی مسائل سے آشنائی ضروری ہے پھر آگے فرمایا جو اس سے اور مشکل بات ہے کہ جو بندہ دین میں دانش مندی حاصل نہیں کرتا سمجھ بوج حاصل نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ روز محشہ نظر کرم نہیں کرے گا نظر کرم نہیں کرے گا نظر کرم کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی گناہ معاف ہوتے اس کی بخشش ہوتی ہے اس کو جنت کا راستہ دیا جاتا ہے حران جنت سے ملاقات کا موقع دیا جاتا تو اگر جس پر نظر کرم نہیں ہے ہورا شورا کوئی نہیں سمجھ آری بات کی نظر کرم لطف پہ گئے نظر پروردگار تب ہوگا جب ہم اپنے آمال کو فقیحانہ انداز میں سمجھ کر سیکھ کر اگر انجام دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر لطف کا مستاب بنے گا وگر نہ نہیں پھر اگلی بات کہ جو بندہ دین میں دانش مندی اختیار نہیں کرے گا امام محصوم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آمال پر صحت اور پاکیزگی کی مور نہیں لگائے سمجھ ہری بات جو اس نے آمال کی ہیں ساری زندگی اپنی مرضی سے نمازیں پڑی ہیں روزے رکھیں صدقات خیرات دی ہیں اپنے مرضی سے نیک آمال انجام دیتا رہا ہے اپنی مرضی سے اللہ کے دیئے ہوئے جو خط تھا یا اللہ کا دیئے ہوا جو رستہ تھا اس کے مطابق نہیں باقی لوگوں کی طرح نمازیں پڑھتا رہا ہے روزے رکھتا رہا ہے لیکن اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے مطابق اس نے اگر نہیں کیا یا کیا تو ہے سنی سنائی باتوں پر لگا رہا ہے بغیر مسائل سیکھے اور بغیر سمجھ بوجھ کے اگر اس نے آمال انجام دیئے ہیں تو بروزے ماشر اللہ تعالیٰ اس پر کراس کا نشان لگائے گا درستگی کی درستگی کی یا پاکیزگی کی مور نہیں لگائے گا لہٰذا اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور عید کے عید کے دن ہم نماز عید جا کر پڑھ لیں یا بہت کریں تو نماز جمعہ پڑھ لیں اس کو اسلام نہیں کہتے یا لوگوں کو دیکھ کر جس طرح لوگ اونچے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر ہم بھی اوپر نیچے ہوئے تو یہ ٹکرے ہیں یہ نمازیں نہیں ہیں یہ روزے نہیں ہیں یہ بھوکوں پہ آسے بس اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مشکل میں مبتلا کرنا ہے عبادت وہی ہے اسلام وہی ہے جو سمجھ بوجھ کے ساتھ ان سے لیا جائے کہ جن سے لینے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا یا اللہ رب العزت کے بعد آئمِ حُدَا اور آئمِ حُدَا کے جن سے احکام یا یہ شریعت لینے کا حکم دیا ان سے لیا جائے بات سمجھا رہی ہے تو لہٰذا یہ ایسا نہیں وہ کھیل تماشا نہیں ہے اس وقت کی یہودیت اور نصرانیت نہیں ہے اب یہودیت اور نصرانیت کا کوئی پیشواہ نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے آسمانی احکام کہاں سے لیتے ہیں جہاں سے دل کر اپنے اعمال کیسے بجا لاتے ہیں جیسے ان کا دل کر ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے ان کا کوئی رہبر رہنما نہیں ہے اب بتائیں آپ وہ جو عبادات کرتے ہیں یہودی اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں عیسائی اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں یہودی بھی عبادات کرتے ہیں عیسائی بھی عبادات کرتے ہیں بتائیں ان کے عبادات قابل قبول ہیں نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ عبادات انجام دی ہیں یہ عبادات ادھر سے نہیں جہاں سے لینے کا اللہ نے حکم دی ہے اللہ نے کہا کہ تمام صاحب کا عدیان ختم اب دین بس دین محمدی ہے اور نبی بس محمد عربی یہ نبی ہے بس اب حال ہے کہ ان میں لوگ ہیں جو مذہبی لیکن ان کے عمال قابل قبول نہیں لہذا اگر میں اور آپ بھی اپنی مرضی سے عبادات انجام دے دیں تو کیا ہمارے عمال قابل قبول ہوں گے فرق یہ ہے کہ وہ کلمہ محمد نہیں پڑھتے ہم کلمہ محمد پڑھتے لیکن کامیابی کے لیے کلمہ توحید یا کلمہ محمد عربی پڑھنا کافی نہیں اب سوال یہ ہے کہ جب دین ہے فکر ہے اور فقہ پر عمل بھی کرنا ہے مسائل پر عمل تو کرنا ہے پچھلے نشست میں ہم نے سوال کیا تھا کہ ان مسائل پر کیوں عمل کرنا ہے پچھلی نشست میں یہ بات کلیر کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے احکام پر عمل کیوں کرنا ہے کیوں واجب ہے آج سوال یہ ہے کہ ان احکام پر جب عمل کرنا ہے تو کیسے کریں ہم میں سے ہر مسلمان کو یقین ہے یقین ہے کہ ہمارے لئے کچھ واجبات ہیں اور کچھ محرمات ہیں سب مسلمانوں کو پتہ ہیں کچھ چیزوں کا کرنا ضروری ہے اور کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا واجب ہے کچھ ہمارے حق میں واجب ہیں تو کچھ ہمارے حق میں حرام ہیں کچھ مستحب ہیں تو کچھ مقروع ہیں اس طرح ہے اب ہم میں سے ہر بندے کو یقین ہے واجب کیا مطلب ہے ہر صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ انجام دینا ہے انجام دینا ہے اور حرام کا کیا مطلب ہے کہ کسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ کسی صورت میں انجام نہیں دینا شراب نہیں کیا زنا کے ساتھ مو کالہ نہیں کرنا یہ اللہ نے کہا ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ والے عامال طلب کیے ہیں اور جب ہمیں یقین ہو کسی بات کا کسی کام کا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس کے لئے ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اس واجب کو کسی طریقے سے ادا کیا جائے ادا کی شرط ہے یعنی جب آپ گھر سے نکلے ہوگے ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ واپسی پر یہ کام کر کے آنا جی ہوتا ہے نا مصرحن آپ کے ذمہ دودھ لگاؤ واپسی پہ دودھ لے کے آنا کیوں بھائی واپسی پہ آپ کے ذمہ لگاؤ انگیٹی لے کے آنا مثال تو ہوتا ہے نا بھائی واپسی پہ کوئی ذمہ دار اب آپ کو یقین ہے کہ والدین نے یہ کام ذمہ لگایا ہے تو آپ کے ذین میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کی تعمیل کر نہیں اگر نہیں کروں گا تو آگے جا کر پھر سزا ملے گی سرزنش ہو گی کان کھینچے گئے اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کان کیسے کھینچے جاتے ہے بات کی سمجھا رہی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ میرے ذمہ ایک ذمہ داری ہے میں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اب کس طریقے سے ادا کرنا ہے اگر آپ ذمہ داری ادا کر کے نہیں جاتے تو کیا اگر والدین آپ کو سزا دیں تو غلط ہوں گے نہیں صحیح ہو وہ حق بجانے میں کو سزا دے سکتے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین نے ذمہ داری ذمہ لگائی ہے اور اگر میں نے ذمہ داری ادا نہ کی تو مجھے سزا ملے گی لہذا آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ داری کو ادا کیا جائے اب پھر آپ خود رستہ تلاش کرتے ہیں کہ میں نے ذمہ داری کیسے ادا کرنی کہاں سے ادا کرنی ہے اس میں آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے فلان جو مارکیٹ تھی وہ بند ہوئی تھی دوسری مارکیٹ سے لے فلان دکان بند ہوگی ہے دوسری دکان سے سمجھ بات کی تو حق تل امکان کوشش کریں گے کہ میں ذمہ داری کو ادا کروں اور اگر ذمہ داری ادا نہ کر سکھوں تو آپ عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں سمجھ بات کی بھائی میں نے پوری کوشش کی یہ میرا گواہ ہے فلاں میرے ساتھ ہے عیسیٰ کا گواہ موسیٰ بن جاتا ہے عیسیٰ بن گیا تو گواہی بھی تیار ہو جاتی ہے یعنی سچی یا جھوٹی علیدہ بات ہے لیکن گواہی تیار کرتا ہے یعنی آپ پورا ہیلہ کرتے ہیں کہ میں والدین کے سامنے معذور بن جاؤ کہ واقعا جناب یہ بچارہ بڑا مجبور تھا بچارہ بھاجے بھاجے کے فلانی گلی گیا فلانی دکان گیا ساتھ ہو سکتا ہے والدہ بھی ساتھ مل جائیں میرا پتر بڑی محنت کی تی ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اب آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے ہم سے کچھ چیزیں طلب کی ہیں تو اسی طرح اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں ان ذمہ داری کو عدا کیسے کیا جائے برئی اس ذمہ ہم کیسے ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں ہمارے اس علم وصول میں کہتے کہ اشتغال یقین یستدع فراغ یقین کہ جب بندے کو یہ یقین ہو کہ میرے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے اس کا اقلی تقاضی یہ ہے کہ اس جو ذمہ داری ہے اس سے بری ہونے کا بھی یقین اصل کیا جائے سمجھ یعنی حقل آپ سے پوچھ سکتے یار تمہیں یقین تھا کہ نہیں تھا کہ والدین نے یہ چیز مانگی ہے یقین تھا یاد تھا یقین تھا تو پھر اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو پھر تم سزا کے مستحق ہو تم نے کیوں نہیں اپنے سی مداری ادا کرنے کی کوشش کی لہٰذا آپ یہ کوشش کریں گے شریعہ کام اسی طرح ہے شریعہ کام عجب قرار نہیں کچھ حرام قرار یقین ہے موسیٰ یقین ہے سب کو یقین ہمیں یقین ہے اب جب یہ یقین ہے کہ میرے ذمہ کچھ ہے تو اگلی ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کیسے کریں سمجھ دی بات تو ذمہ داری کو ادا کرنا اپنی مرضی سے دو چیز قرآن اور احل البیت قرآن اور احل البیت یعنی قرآن اور سنت اور سنت چاہے آپ کی وہ احل البیت علیہ السلام کے پاس ہے کوئی اگر یہ کہے کہ آپ نے یہ نہیں فرما کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں قرآن اور احل البیت چھوڑ کے جا رہا یہ نہیں فرما ہے بلکہ جناب قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ٹھیک ہے مان لیتے مان لیتے بہت قرآن اور سنت یہ سنت ہے کس کے پاس آل البیت کے پاس پھر نتیجہ تو وہ ہی نہ نکلا بہن جائے کے بوڑتا ہے نتیجہ تو وہ اب آپ احل البیت سے بھاگنے کی کوشش کریں سنت کا سایہ لے تو سنت پہلے انہی کے پاس ہے اور شیع سنی قائدہ ہے احل البیت ادرا بیماثل بیت گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے اب احل البیت گھر والے ہے کہ نہیں گھر والے اس لئے بعض علماء اہل سنت یہ اسطلاح استعمال کرتے ہیں گھر والے تے در والے گھر والے احل البیت اور در والے ان کے بعد دوسرے اسحان تو یہ احل البیت ہے لہذا ہم احل البیت کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے سنت خارج نہیں ہے احل البیت علیہ السلام کے پاس یا قرآن کا علم ہے یا سنت رسول اللہ کا علم ہے آپ صلی اللہ کی تعلیمات ہیں تو لہذا ہم نے جو عمل کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں قرآن اور اہل البیت اگر اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں اور قرآن کے لاوہ تیسری کسی شئے پر عمل کر رہے ہیں جی اگر ہم بری و ذمہ ہو سکتے ہیں تو وہ تو بری ذمہ بدرجہ ہو سکتے ہیں وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں نماز روز حاج و زکاة خیرات بہت کچھ کرتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے کہ ان کے کام صحیح ہے کیوں چونکہ قرآن پر عمل کرتے ہیں لیکن اہل البیت کو پشت کر بیٹھتے ہیں لہذا اپنی مرضی والی بات نہیں ہے جب اسلام اختیار کر لیا ہے تو اپنی مرضی والی بات خطی سرندر اتھیار پھینک دیں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے جب آپ کا بدن شریف آپ کا ہماری مرضی کیسے ہو سکتی مسلمان تابدار مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے ایمان اور عقید اخجار کی یہ ازاد نہیں ولی جب ازاد نہیں ہے تو دو چیز یہ قرآن ہے یہ اہل البیت جب اہل البیت نہیں ہے تو پھر ہم آمال پر کیسے عمل کریں گے جب قرآن سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے جہاں سمجھ نہیں آئے گا قرآن قرآن کے احکام جب سمجھ نہیں آئیں گے اور قرآن ہے قلیات کی کتاب تفصیلیں اس میں نہیں ہیں تفاصیل کہاں سے لیں گے جب اہل البیت تھے تو اہل البیت سے لئے یا رسول اللہ کی لوگوں نے حدیث نکل کی ہیں ان سے لے دی قرآن کی جو تفصیلیں ہیں اہل البیت سے لے دی ہیں یا ان لوگوں سے کہ جو صاحب عقیدہ بعمل اصحاب تھے ان سے ہم نے حدیث سے لے دی ہے یہ تو تھا وہ زمانہ جس کو میں نے پچھلے نشست میں زمانہ نص کے ساتھ تعبیر کیا تھا یہ نص کا زمانہ تھا جب نص نص احادیث فرمان اقوال معصومین موجود تھے لیکن جب معصومین اہل البیت نہیں ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم کیسے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں جو اللہ رسول اور عائم حدا نے ہمارے ذمہ واجبات اور محرمات لگائے محصوم نہیں باروان عالی ولایت پردہ غیبت میں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ممکن نہیں کیوں چونکہ پردہ غیبت میں جب ظہور فرمائیں گے تو امکان ہے لیکن جب تک ظہور نہیں فرمائیں گے امکان ندارہ تھی ملاقات کا مطلب یہ کہ مجھے پہچان ہے کہ یہ امام ہیں پھر میں ان سے مسئلہ پوچھو لہذا پھر کیا کیا جائے اب اپنی مرضی کرنی ہے نہیں مرضی ولی تو بات ہی نہیں کیوں نہیں مرضی ولی بات کیونکہ ہماری اقلیں اور علم ناکس ہے ہم اللہ کے احکام تک رسائی اپنی اقل اور اپنے علم کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتے اگر ایسی بات جو کوئی دعوی کرتا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے کر لوں گا مجھے بتائے صبح کی رکعات دو کیوں ہیں مغرب کی رکعات تین کیوں ہیں چار کیوں ہیں کتنے احکام ہیں فلان چیز نجس کیوں ہے حرام کیوں ہے قرآن میں خدا خود فرماتا ہے کہ شراب کے کچھ فوائد بھی ہیں کیوں حرام ہیں کتنے احکام ہیں کہ جن کی سمجھ تک ہماری اقلوں کی رسائی حاصل نہیں یہیں پر ہمارا علم جواب دے جاتا ہے ہمیں پتہ اس چیز کبھی نہیں ہے جو ہم دن رات پانچ مرتبہ آدھا کرتے ہیں پانچ مرتبہ آج پہ جا رہے ہیں خرچہ بھی کر رہے ہیں مشکلات بھی چھیل رہے ہیں پھر وہاں جا کر کیا کرنا ہے یوں بس ساتھ چکر لگانے ہیں یہی ہے اور کیا صفحہ اور مروعہ کا درمیان تھوڑی سے تیزی کے ساتھ ہم نے واق کر نہیں ہے کچھ راتیں ادھر رہنی ہے کچھ راتیں ادھر رہنی ہے کیا فلسفہ ہے اس کے بیچے ہے کچھ سمجھ کسی اکل سے ماورا ہے امام ابو حنیفہ کو کہا تھا امام نے کہ یہ دین ہے نا یہ اکلوں کے ذریعے حاصل نہیں کیا سکتا اکلیں سمجھ تو سکتی ہے اگر اکلوں کو سمجھایا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ سکتی ہیں لیکن یہ اکول انتقرسائی حاصل کر لیں خود بنائیں یہ ان کی بسات میں نہیں بات سمجھ لہذا اپنی اکلوں پر انسان عمل نہیں کر سکتا دوسری بات انسان کے علم بھی محدود ہے جب علم بھی محدود ہے عقلیں بھی محدود ہیں تو جو محدود ہے وہ لا محدود کے نظام کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے اس لئے اپنی اقل کی بات تو ہے نہیں پھر کیا کیا جائے پھر کیا کیا جائے جب قرآن میں ساری چیزیں موجود نہیں ہے پھر ہم شریع احکام پر کیسے عمل کریں اپنی مرضی سے نہیں اپنی اکل سے اپنی اکل سے بھی نہیں کچھ بات ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن بہت سری بات ہم نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے جو اور اس دنیا میں ہمارا بہترین رہنما عقل ہے جو یہیں ہتھیار پھینک چکا ہے بات سمجھ نبی دو قسم کے ہوتے ایک ہوتا ہے ظاہری نبی اور ایک ہوتا ہے باطنی نبی ہر انسان کی عقل اس کا نبی ہے تو ہمارے اس نبی نے جب ہتھیار پھینک دی ہے اور یہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے پاس عقل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جب عقل نے ہتھیار پھینک دیئے اس کے بعد پھر ہم کسی اور شیئے کے بارے میں سوال نہیں کرتے کہ فلا چیز فلا چیز لہذا ہمارے پاس آپ کوئی راہیات نہیں تو پھر کیا راہیات ہے ماسومین علیہ مسلم کیا ہمیں ایسے چھوڑ گئے جب اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نظام یہ والا قیامہ تک باقی رکھنا ہے آئیم حدا کو بھی پتہ ہے کچھ حلال اور حرام ہم دے چکے آمے والے جو زمانے ہیں قیامہ تک وہ کیا کریں گے اب کیا معلوم کہ غیبت امام کتنی لمبی ہے امام ہو سکتا ہے ایک ہزار سال بعد ہے ہو سکتا ہے تو خدا کو پتہ ہے امام سو سال بعد ہے تو اگر ایک ہزار سال اور اسے لمبا زمانے کے لیے امام نے بعد میں ظہور کرنا ہے اس وقت تک ہمارا پھر کیا ہے نظام تو ہمارا رزام وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے پاک نمائندوں نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے امال حوادث فرجعو الى روات احادیث نام ماسومین نے فرمایا امال حوادث الواقع تو فرجعو الى روات احادیث نام آنے والے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آنے والے مسائل نئے مسائل جو پرانے مسائل ان کا حل ہے رویات میں وجود ہیں وہ اپنے رویات سے لینا ہے قرآن سے لینا ہے اور جو مسائل نئے ہیں نئے مسائل پیدا ہونے ان کے لیے ہمارے راویان احادیث کی طرف رجوع کر بات سے میار ریع راویان احادیث کی طرف رجوع یعنی ان سے جا کر اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے اور کہنے والے کہے بھی رہے ہیں اگر آپ متوجہ ہیں یا نہیں جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف یہ تقلید تو نہیں ہے یہ تو حدیث جو جانتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ گے حدیثیں پڑھ کے تمہیں سنائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہی تو تقلید ہے خود ان کو کیوں نہیں کہا کہ ہماری حدیث وں کی کتابیں موجود ہیں خود پڑھنا ان کو کیوں نہیں کہا اگر یہی حکم ہے کہ بس تم نے ہی خود میند کرنی ہے تو یہ فرماتے نا ادھر نہیں جانا خود پڑھ دوسری بات پہلے کیا فرمایا حوادث جمعہ حادث کی حادثہ حادثہ کا کیا مطلب ہے کیا واقعہ کوئی نئی بات ہو جانا حادثہ ہو گئے جنہ ایکسیڈنٹ ہو گئے مسئلہ تو کیا مطلب یہ ایکسیڈنٹ پہلے تھا نہیں تھا ابھی ہوا ہے انگلیش میں تو آپ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں یہ عام استعمال ہوتا ہے ہر ایسی بات کے لیے ہوتا ہے جو نہیں ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی اور بعد میں وہ وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں حادثہ اور ایکسیڈنٹ فقط گاڑی کی ٹکر کے ساتھ خاص ہے تو عمل حواد سن واقعات ہو نئے آنے والے واقعات ہیں بھائی احادیث تو تھی پرانے واقعات کے لیے نئے پیش آئندہ پیش آنے والے نئے واقعات ان میں ہمارے احادیث کے نامی کے طرف رجوع کر ہو کس بات میں جب حدیث ہے نہیں جب حدیث ہے ہی نہیں چونکہ واقعہ میں آئے مسئلہ میں آئے سوال میں آئے جب چیز ہی نہیں ہے اس کے بارے حدیث کہا ہونی ہے سمجھ ہی بات کی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو راویان حدیث ہے نا ان کے پاس جو مختلف حدیث ہیں ان مختلف حدیث وں کو ملا کر ان احادیث سے اجتحاد کے ذریعے وہ شریح حکم لے آئے گے اور اس شریح حکم کو پھر بتائیں گے اس سائل کو پھر وہ سائل اس پر عمل کرے گا اسی کا نام تقلیل ہے اور تقلیل اس کو کرتے ہیں بگاڑ دیا تقلیل کو مفہوم تقلیل کو بگاڑ دیا مفاد پر اس کو لہذا معصومین علیہ السلام نے ہمیں علماء کے حوالے کی ہے بات کی سمجھا رہی ہے اور اس سے پہلے کہ معصومین نے آپ کو منہ کہیں کیا ہے کہ آپ نے خود مجتہد نہیں بننا کہیں ہے نہیں جدو جہد کا نام اجتحاد ہے یہ تو رستہ کھل ہے اللہ رب نے ہر ایک سے ذمہداری خود قرآن پڑھو بنیادی ذمہداری خود احادیث کا مطالعہ کرو بنیادی ذمہداری یہ ہے کہ خود اپنے رہ نکالو جب آپ سے والدین نے کہا کہ واپسی پہ فلان کام کرتے آنا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کسی کی مدد سے کرنا مدد کا مرلہ کا بات ہے جب خود نہ کر سکے اور آپ آمدہ پر ہی کرتے ہو خود کرتے ہو خود کرتے ہو لیکن جب وہ کام نہ ہو سکے پھر آپ دوسرے کی مدد لیتے ہو بات سے مجھا رہی ہے اگرچہ آپ کو پتہ بھی ہو پھر بھی آپ دوسرے کی مدد لیتے فون کر دی یا لے جاؤ مجھے کیوں اچھا عام تو پری روٹین ہے کہ بندہ کام نہیں کر سکتا پھر مدد لیتے ہے نیازہ یہاں بھی اللہ رب رب نے جو ہم سے کام طلب کیے ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ دریکٹ جا کر علماء کا دروادہ کھٹ کھٹ آؤ یا دریکٹ مجھت دین کا دامن پڑھو نہیں پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے قرآن پڑھو حدیث پڑھو یہ ہماری ذمہ اس کے بعد معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں علماء سے رجوع کرو جو جاننے والے ہیں یہ دو اہم لہذا خلاصہ یہ ہے کہ دینی احکام پر ہم نے عمل کرنا ہے کیوں جس طرح ہمارے ذمہ کچھ احکام ہیں اس کا یقین ہے اسی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بری ہونے کا بری ذمہ ہونے کا بھی کم اتمنان حاصل کریں یقین نہیں تو اتمنان حاصل کریں اس اتمنان حاصل کرنے کا ایک طریقہ اجتحاد ہے مجتد بڑھے اور دوسرا طریقہ تقلید بات سمجھ رہی تقلید یعنی علماء کی پیروی کریں اب اجتحاد میں معاملہ مناسر نہیں چونکہ معصومین جانتے ہیں کہ اجتحاد کوئی عام کام تو نہیں ہے بات سمجھ رہی قرآن سب نیے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے معصومین کے کلام کو سمجھ کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے علوم کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے بات سمجھ رہی ہے جانی آپ یا ہم قرآن عربی میں ہے کلام بھی عربی میں ہم اردو والے ہندی والے انگریز انگلش والے چائنہ چائنیز والے یہ لوگ کیا عربی کو سمجھتے ترجمے کے محتاج اگر کسی کا ترجمہ لینا ہے تو تقلید ہو گئی نہازہ اگر انہیں خود سیکھنا ہے معصومین کا کلام یا معصومین کے احکام خود لینے ہے اس کے مجدد بننا پڑے گا اور مجدد بننے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے بہت سارا وقت لگانا پڑتا ہے بہت سارا ٹیم لگتا ہے ہر بندے کی اپنی اقلی بسات ہے کچھ لوگ اپنی چھوٹی عمر میں مجدد بن جاتے ہیں کچھ لوگ ادھیر عمری میں جا کر مجدد بنتے ہیں اور بات لوگوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا تو اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ عبادیوں کا ہر بندہ اگر ہم کہیں بس اجتحاد بس مجتحد بنو گے تو تمہارے عامال پر درستگی کی مور لگے گی اگر یہ منصر ہو جاتا معاملہ تو پھر عبادی کے ہر بندے کے لیے مجدد بننا ضروری ہوتا پھر آج عبادیاں یہاں نظر نہ آتی قوم اور نجف بس ہوتے سمجھ ہری بات کی پھر یہ جو آپ کی ٹیکنولوجی یہ بھی نہ ہوتی یہ جو آپ کی سہولیات ہیں یہ بھی نہ ہوتی یہ جو آج تقلید کا مخالف میڈیا کا کھلا استعمال کر رہا ہے تقلید کا مخالف میڈیا کی تمام سہولیات سے استفادہ کر رہا ہے وہ ان سے استفادہ نہ کر سکتا کیوں چونکہ ان سے استفادہ کرنے کے لیے ان کو مہیا کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں ان کے پاس جب وقت ہی نہیں تھا وہ بن رہا تھا مجتہد بننے کے لیے کسی کو چالیس سال کسی کو پچاس سال کسی کو پچیس سال کی ضرورت ہے ہر بندہ مشتد بننے پہ لگا ہوا ہے پھر گندوں نہ کھاتے پھر دودھ نہ پیتے جناب پھر گوشت وغیرہ کوئی نہ ملتا کیوں چونکہ کسان صاحبی تو مشتد بننے گیا ہوئے ہیں جی کسائی صاحب بھی مشتد بن رہے ہیں پلمبر صاحب بھی مشتد بن رہے ہیں موٹر مکینک بھی مشتد بن رہے ہیں گاڑی چلانے والا بنانے والا بھی مشتد بن رہے ہیں پھر نہ گاڑی نظر آتی اور نہ گاڑی بنانے والے نظر آتی علاج معالجہ کہاں سے ہوتا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اس کا علاج کہاں سے کرتے علاج والے بھی کہہ ہوئے ہیں سب مشتد بن رہے ہیں کیوں چونکہ ہر ایک کی زمد داری ہے اس نے جیسے بالغ ہونا ہے اس پر مشتد بن ضروری ہے می سم تیاریوں میں ہے مشتد بن بننے کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے بندے مشتد بننے کے لیے تیار ہیں آپ بن چکے ہیں جتنے بچے جوان ہونے والے ہیں سب مشتد کے لیے جا رہے ہیں مطلب کیا عبادیاں جوانوں سے خالی نظام درم برہ ہو لہذا ہر بننے کا مشتد بننا نظام کو تباہ کرنے کے مہترادف ہے اس لئے قرآن میں ہے قرآن کی جو آیت میں نے پچھنی مرتب سنائے تھی کہ تم میں سے ہر گروہ کچھ لوگوں کو کیوں نہیں تیار کرتا کہ وہ جائیں اللہ کا دین سیکھیں کچھ لوگوں کچھ لوگوں کو سب کی بات نہیں ہے لہذا مجتحد ہونے میں یہ معاملہ منصر نہیں ہے یہ غیر اور پلائی بات ہے آپ کہتا نہیں کئی مرتبہ کہ جاؤ بھائی فلاں کام کارا ہو اور آپ بیٹھ ہوئے پچاس بندے کیا سارے بھاگ پڑھو گئے کام ایک بندے کے کرنا کا ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ نیاز تیار ہے تو اٹھا آنا کیا مطلب سارے بھاگ جاؤ گے ایسا تو نہیں ہے کوئی ایک جائے گا لے آئے گا اگر سارے بھاگ تو کیا ہوگا شیم شیم ہوگی جو سمجدار لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کی توہین کریں گے مذہمت کریں گے خیر تو حیال حجت والوں وہ کیا ہوگیا سارے اکٹھے نکل پڑے پھر دیکھ رہا کہ چاند جنا بھاگ سارے باری باری اٹھا کر نیاز لا رہے ہیں کوئی ہاتھ مس کر رہا ہے چلو میرا بھی ایسا ہو جائے کوئی کندوں پر اٹھا رہا ہے وہ بار والے دیکھ تالیا بھا جائیں کہ یہ پاگل ہو گئے بھئے نیاز اٹھانی تھی تو ایک دو بندے کافی تھے سب کے سب بھی چلے گئے اور مول بھی زاب خوش کر رہا کس کے لئے بیان کرتا نیاز ایسا نہیں ہے کہ ایک کام جو ایک عاد کر سکتا ہے اور پھر باقی سارے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو ایک ہی کرے سارے نہ کرے کوئی جنگ ہو تو پھر تو سارے ہی جائیں گے لہذا معاملہ اجتحاد میں منحصر نہیں ہے یا مشتہد بن جا اچھی بات ہے لیکن منحصر نہیں تو پھر ہم جو اپنی زندگی میں یہاں مصروف ہیں مشتہد صاحب تو اپنے احکام پر خود عمل کر لے ہم کیا کرے ہم میں سارے بندہ مشتہد نہیں بن سکتا تو اس کے لیے معصومین نے کلیہ دیا تقلید کا تقلید کوئی ابھی چیز نہیں ہے گزارش کی تھی پچھلی مرتبہ کہ اجتحاد ایک تدریجی چیز ہے ایسا نہیں تھا کہ تھا میں نے دو مثالیں پچھلی مرتبہ ذکر کی تھا اجتحاد تھا یہ والا اجتحاد تھا لیکن بڑا محدود تھا کیوں معصومین موجود تھے معصومین کے صحابی موجود تھے جن کو احادیث زبانی یاد تھے اور مسائل بھی محدود تھے مختصر تھے کہ ہر مسئلہ کے لیے حدیث موجود تھے لیکن بعض مقامات ایسے تھے جہاں مسئلہ بھی نئے ہوتا تھا اور معصوم بھی موجود نہیں ہوتے تھے وہاں معصومین نے اجتحاد کو کم دیا لہذا کئی اگرے ویات ہے اپنے صاحب کو کہا اے فلان جاؤ مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر لوگ آ کر پوچھتے بولا آپ نہیں ہوتے ہم دور دراز میں رہتے اور آپ تک پوچھتے ہوئے میں ٹیم لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرے امام نے فرمایا کہ وہ جو فلان ابن فلان ہے اس سے جا کر رجوع کرو وہ تمہیں مسائل بتائے گا اجتحاد تھا لیکن تھوڑے بڑھتی گئی مسائل بڑھتے گئے معصومین علیہ السلام محدود ہوتے گئے جو دشمن زمانہ تھا معصومین کو اور ان کے صحاب کو محدود کر دیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحاب بھی ختم معصومین علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے سوائے بارے بلالے بنایت وہ بھی پردہ غیبات گئے وقت کے ساتھ مسائل بھی بڑھ گئے اجتحاد بھی بڑھتا گیا جون جون وقت گزرتا گیا مسائل بڑھتے گئے مسائل بڑھتے گئے اجتحاد بڑھتا گیا یہاں تاکہ آج کا زمانہ کہ جہاں دو چیزوں کا دور دور ہے ایک تقلید کا دوسرا اجتحاد کا یا شیعہ مجتہد بنتا ہے یا مقلد بنتا ہے یعنی دینی احکام پر عمل کرنے کا جب ایک ہی طریقہ تھا وہ تھا معصومین علیہ السلام کے فراویل ایک ہی ذریعہ تھا ایک ہی راستہ تھا اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا لیکن جیسے ہی وہ راستہ بند ہوا تو اس کے متبادل کے طور پر ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ بھی شریعہ احکام کا ہے اس میں کچھ لوگوں نے اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کو اچھی طرح پڑھا سمجھا اور لوگوں کے مسائل حال کی دوسرا طریقہ تقلید کا یہ پہلے لفظ نہیں تھے اس معنی میں تقلید بھی عام نہیں تھی بتائے میں نے کہ ضرورت نہیں تھی اب چونکہ یہ کام عام ہو گیا ہے لہذا یہ عمل بھی عام ہو گیا چونکہ ہر بندہ مشتہد نہیں بن سکتا تھا جب مشتہد نہیں بن سکتا تھا تو کیا کرے پھر پہلے بھی کرے کسی جاننے والے کی کلیہ کہاں سے ملا کلیہ کہاں سے ملا تقلید تقلید میں کیا ہوتا ہے انپڑھ پڑھے لکھے سے سوال کرتا سوال کر کے اس کے مطابق عمل کرتا بشرتے کے اس کو اتمنان آسنو یہی ہے تقلید یہی ہے کوئی دوسری چیز تو نہیں ہے ایک ضرورت ماندہ انپڑھ ہے جو پڑھے لکھے سے پوچھتا ہے کہ اس مسئلے میں شریع حکم کیا ہے سوال کرتا ہے وہ قابل اعتماد بندہ جواب دیتا ہے یہ عمل کرتا ہے اسی کے نام تقلید ہے اس عمل کے لئے اگر تقلید کا لفظ نہیں بھی ہے اگر تقلید کا لفظ نہیں بھی ہے کہاں روایات میں اگر تقلید کا لفظ نہیں بھی ہے یہ عمل تو موجود تھا کہ نہیں یہ موجود ہے اب قرآن کیا ہے تب دیکھ لیں کیا ترجمہ اس کہ صاحبان اس ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے کلیا مل گیا کہ نہیں یعنی کیا مطلب اللہ رب اللہ خود فرمار رہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے سوال کرو اب کیا مطلب سوال کر کے گھر بیٹھ جاؤ جو اس نے جواب دیا ہے اس پر عمل نہ کرو کیوں تمہاری کل کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جاننے والوں سے نجاننے والے سوال کرے پوچھے عمل کے لیے یا مزے کے لیے عمل کے لیے اسی عمل کا نام تقلید ہے یا تقلید کوئی اور شاہ ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ٹھیک ہماری روایات میں ہے کہ اہل الزکر سے مراد معصومین ہے لیکن قرآن کلیات کی کتاب ہے اہل اور جو علماء ہیں جو علماء ہیں ان کے پاس جو علم ہے یہ کہاں سے آیا ہے دادیوں نانیوں سے معصومین سے کوئی دوسری شئیہ ہی نہیں ہے تقلید کا مطلب معصومین کے فرامین پر عمل کرنا ہے لہذا اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ تقلید کیا قرآن اور معصومین کے مقابلے میں کوئی نئی چیز ہے سوال کی سمجھائیے تقلید قرآن اور معصومین کے مقابلے میں کوئی تسری چیز ہے سوال کی سمجھائیے اگر تسری چیز ہو تو بدت ہے کہ نہیں حرام ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے بس قرآن اور آہل بیت بس قرآن اور آہل یہ تو تسری چیز بن گئی یہ تو حرام ہو گیا لیکن اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ خود بتائیں کیا اجتحاد اور تقلید کوئی تسری چیز ہے نہیں بلکہ انہی کے احکام کی پیرمی کا نام ہے اجتحاد بھی قرآن اور سنت سے باہر نہیں ہے اجتحاد کہاں کہے تک قرآن اور فرامین میں اس سے بار نہیں جائے لہذا امام ابو حنیفہ کی فقہ ہم حمل کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ تیسری چیز ہے کیا اس تیسری چیز ہے ہے کیا اس تیسری چیز ہے یا وہاں اصحاب کو وہ مقام حاصل ہے جو ہمارے ہاں اہل البیت کو حاصل ہے آپ اگر کسی کو ٹھنڈا اور معقول جواب بھی دے جو فرقہ واریت سے ہٹ کر تو آپ یہ کہہ سکتے ہے بھائی ہمیں تمہارے اصحاب پر اعتراض نہیں ہے تو پھر تم اصحاب کی کیوں نہیں مانتے تو جواب ہم یہ دیں گے کہ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فقط دو چیزوں کا کہا ہے انہی کی مانو تیسرے کی نم قرآن اور اہل البیت اگر تو اللہ کے رسول نے کہا ہے تو آمن و صدق ن ہم دل و جان سے قبول کریں گے اچھا پھر تم اصحاب کو بالکل نہیں مانتے نہیں نہیں کیوں نہیں ہم پھر اصحاب کو بطور راوی لیتے ہیں اگر تو اصحاب نے ایسا حکم دیا جو معصومین اور رسول اللہ سے ثابت ہے تو ہم دل و جان سے اس کو بھی قبول کریں گے لہذا ہمارے ہاں اصحاب کی روایات ہیں کچھ اصحاب رسول اللہ ہیں اور کچھ اصحاب آئم اہدا کرتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں کون کہتا ہے کہ جب ابو زر ابو زر جب رسول اللہ کی حدیث نکل کرے اور سارا سلسلہ سنتھی کو ہم نہیں مانتے کون کہتا ہے کہ سلمان فارسی جب رسول اللہ کی کوئی کلام ذکر کرتا ہے ہم نہیں مانتے کون کہتا ہے ان اصحاب با وفا لیکن ہم ان کو ابو زر کو بھی بطور راوی کے لیتے ہیں مقداد کو بھی بطور راوی کے لیتے ہیں ہم سلمان فارسی کو بھی بطور راوی لیتے ہیں جن اصحاب کی صداقت قرآن و سنت اور تاریخ میں ثابت ہے وہ ہمارے لئے اسمان کے تاروں کی مانت ہے ہم ان کی بات کو لیتے لیکن لیکن قرآن اور احل البیت کے مقابلے میں نہیں قرآن اور احل البیت کیے راوی کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ وہ راویان ہے تو اس لئے ہم جب یہ چیز کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو وہی معصومین اللہ السلام کی جو روایات ہیں یا تعلیمات ہیں اجتحاد اور تقلید دونوں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو فقط قرآن اور فرمان معصومین کی روشنی میں حاصل کرنے والے جو احکام کو حاصل کرتا ہے اس کو ہم مجتحد کہتے ہیں پھر اسی مجتحد کے بیان کے مطابق اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو ہم اس کو تقلید کہتے ہیں لہذا تقلید اور اجتحاد دونوں قرآن اور معصومین کے ترجمان ہیں کوئی تیسری چیز نہیں ہے یہ ترجمان ہے یہ ذرا رائی برابر بھی ہٹیں گے ہم ان کی مخانفت کریں گے لہذا آپ کے سامنے قبل علامہ صاحب کی قوانین و شریعہ ہے ہے نا آپ کے سامنے اردو میں دیکھ لے جا کا قوانین و شریعہ میں ڈکو صاحب نے جو بھی فتاوے نکل کی ہیں سات معصوم کا فرمان ذکر کی ہے معصومین کا فرمان ذکر آگر اسی طرح اگر آپ اوپر چلے جائیں آیت اللہ خوئی آیت اللہ خمین آیت اللہ سستان آیت کی جو بہا سے خارج ہوتے ہیں وہاں قرآن سنت عقل اجماع عقل اور اجماع بھی وہ جو معصومین سے تائید جافتہ ہو نتیجہ ہوئی نکلتا ہے قرآن اور آہل البیت سنت ان کے تابعے جس مجتحد کا بھی یہاں فتوہ اٹھا کر دیکھے ہر فتوے کے پیچھے یا قرآن ہے یا آہل البیت ہے یا دونوں تو پھر یہ اجتحاد تقلید تیسری شہ کہاں سے آگئے دنیا میں کوئی ایک مجتحد تو دکھاؤ جو جامع شرائط مجتحد ہو وہ قرآن اور آہل البیت سے ہٹ کر اپنا فتوہ دیتا ہے کئی مراجع کی بات نہیں مانتے بعض مجتحد حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہوتی لیکن یہ آپ نے سینہ گزر ہے تو ایسی حالانکہ نہیں ہوتا اس لئے تقلید اجتحاد ترجمان قرآن اور سنت ہے تیسری شہ نہیں لہذا تقلید کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہمارا کہ جو ہم کیا ہیں عام افراد ہم مشتحد نہیں ہم مشتحد نہیں جو مشتحد تقلید کے بغیر عدار نہیں ہو سکتی کیوں چونکہ جب آپ کو یقین ہے کہ احکام ہیں اور آپ ان علوم سے آگا نہیں ہے تو لہذا آپ کے لئے اجتحاد تو آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک اشہ بجتی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے جا کر سوال کرو عمل کرو آپ کے لئے جو بھی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے اس کو حل کرنے کے لئے ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو سوال کرو جواب لو اس پر عمل کرو لہذا تین چیز ہیں جنہیں تقلید نہیں ہے باقی تمام حکام تقلید آخری بات تین چیزوں میں تقلید نہیں ہے نمبر ایک وہ چیزیں جو ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے ذریعے ثابت ہیں انہوں میں تقلید نہیں ہے ضروریات دین ضروریات مذہب کیا ہوتا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو جس حکم پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو اس کو ضروریات دین کہتے ہیں اور ضروریات مذہب کیا ہے جس پر اہل مذہب کا اتفاق ہو اس کو کیا کہتے ہیں ضروریات مذہب دو اسطلائیں ضروریات دین اور ضروریات مذہب ضروریات دین کیا ہے وہ مسائل جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ضروریات مذہب کیا ہے جن پر تمام اہل مذہب کا اتفاق ہے اس کو ضروریات مذہب کہتے ہیں ضروریات دین اور اسلام اس کی مثال نماز کا وجود نماز واجب ہے سب مسلمانوں کے نزدیک روزہ واجب ہے زکاة واجب ہے حاج واجب ہے یہ تمام ایسے آکام ہیں کہ جس پر عمل کرنا تمام مسلمان و قرصیق واجب ہے اس میں تقلید نہیں ہے اس میں تقلید نہیں ہے یہ تو سیدھ سیدھ بات ہے بلکہ قرآن کی جو نصے ہیں قرآن کی آیات جہاں قرآن کی آیات واضح ہیں وہاں بھی تقلید نہیں ہے ہم اس لئے نہیں نماز پڑھتے کہ ہمارا مجدد کہتا ہے قرآن کہتا ہے اقیم السلات ہے نا نماز پڑھو یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس میں مجدد کی نہیں کہ وہ کہتا ہے تو ہم نہیں نہیں ایسی بات دیں وآت الزکاة زکاة ادا کرو قرآن کہتا ہے مجدد نہیں مجدد نہ دے بشک زکاة کا منکر ہو ہم نے زکاة دینی ہے کیوں چونکہ قرآن کہتا ہے اسی طرح آیات اور فرامین میں جو چیز بالکل واضح ہے ہم آج بھی اسی پر عمل کرتے ہیں ہاں بتاتا ہمیں مجدد ہے چونکہ ہمارے پاس فرصت نہیں ایسی کوئی بات دو کام ہو گئے تیسری چیز جس میں تقلید نہیں ہوتی پہلا کام کیا تھا ضروریات دین اور ضروریات مزہ دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں یقین ہو کوئی کام کرتے ہوئے کہ ہم کسی واجب کو ترک نہیں کر رہے اور کسی حرام کا ارتقاب نہیں کر رہے ہم یقین ہو اور تیسری چیز کہ ہمیں یقین ہو کسی ذریعے یہ ہماری شریع ذمہ داری بنتی ہے جو ہم کر رہے ہیں یہی میری ذمہ داری ہے شریع طور پر اور یہ کیسے ممکن ہے مثال کے طور پر آپ کی امام سے ملاقات ہو جاتی ہے امام آپ کو بتاتے ہیں کہ تمہاری شریع ذمہ داری یہ ہے یقین ہو گیا آپ اس میں آپ کہیں جی مولا آپ تو غیبت میں ہے اور آپ کی ذمہ داری آپ کوئی نہیں آئے لہٰذا میں تو میں مجھ ترید کی مانوں گا کہہ سکتے ہیں نہیں امام جو مل گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ امام سے وہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہیں امامت والی تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ کے نام مولا ایسی بات نہیں ہے پھر معصوم کی معنی نہیں ہے مولا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں سارے مجھ تھے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں مسئلہ پھر کیا کرو گے امام کی معنی نہیں ہے لہذا یہاں ہمارا معاملہ کلیر ہے کہ تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں ہے سارے مجھ تھے دیکھ طرف ہو جائیں آج امام میں زمانہ مل جائے مسئلہ یوں ہیں ہم امام کی معنی ہیں جیدہ یہ تین چیزیں ہیں جس میں اور آخری بار یہ ہے کہ جو جس مجدد پر آپ اعتماد کریں گے اس کے حوالے سے آپ کو اتمنان ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اتمنان ہونا چاہیے کیا ایک روایت بھی ہے اگرچہ وہ روایت سنت کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن اب تعیید کے طور پر ہم اس روایت کے استعمال کر سکتے ہیں معصومین سے مرگی روایت ہے سنت کے لحاظ سے مرسلہ ہے جو ضعیف روایت کے قسم ہوتی ہے لیکن جب ایک بات ثابت ہو جائے خود بخود ثابت ہو تو پھر ایسی روایات کو بطور تعیید کے ہم پیش کر سکتے ہیں اب ہمارا تقلید والا مسئلہ اقلاً ثابت ہے فرامی قرآن سے بھی تعیید حاصل ہوتی ہے اقلاً ثابت ہے یہ اقلی ہے یا فطری ہے تقلید ایسی چیز ہے کہ جو اقلی ہے یا فطری ہے آپ تمام معاملات میں جو تقلید کر رہے ہیں تمام معاملات میں تقلید کرتے ہیں اسی طرح ہے نا کتنے معاملات ہے سب کے سب آپ نے لوعہ خریدنا ہے تو آپ نے بہت سر لوگوں سے مشورہ کرنا ہے آپ نے جج کے پاس عدالت میں جانا ہے وکیل کی ماننی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ڈاکٹر کی ماننی ہے بات سے مجاری ہے کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ لوگوں کے ساتھ تو یہ تقلید نہیں تو کیا ہے تقلید فطری ضرورت ہے عقلی ضرورت ہے اس کے بنا گزارہ نہیں ہے لہذا یہ بات ثابت شدہ ہے اب ہم تعید کے طور پر یہ فرمان ذکر کر سکتے ہیں کہ امم من کانا من الفقہائے سائن لے نفسی حافظ اللہ دینہی متیعن لے امر مولا ہو و مخالفا لے ہوا ہو فلالعوام ایقل دو ہو فقہا میں سے جو فقی اپنے نفس کا محافظ ہو یعنی حرام انجام نہ دیتا ہو واجبات کا پابند ہو ہوا ہو حوص خواہشات نفسانیہ کا مخالف ہو مجدد میں فقہا میں سے تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کر وہ فقی ہو یعنی فتوے دینے والے علوم کا مہر ہو وہ مہارت رکھتا ہو نمبر ایک علم اصول ہو گیا علم فقہ ہو گیا رجال ہو گیا علم روایت علم درایت یہ علوم جتنے بھی ہیں سب کو سامنے رکھ کر پوری کوشش نیک نیتی کے ساتھ یہ فتوہ دیتا ہے اگر یہ آپ کو اتمنان ہے تو پھر آپ تقلید کر سکتے ہیں اس شخص کی لیکن اگر آپ کو اتمنان نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے اس کی تقلید کرنا مثلا ایک عام مولوی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تمام احادیث کی کتاب اس نے نہیں پڑھی یا پوری آیات کا متعلقہ اس نے نہیں کیا اب آپ اس کی مانے جاتے اور اس کی تقلید کریں جائز نہیں بات سمجھا رہی ہے یا آپ بھی جانتے ہیں کہ عام طور پر وہ غلطی کرتا ہے ہے مجتہد لیکن غلطی کرتا ہے نہیں جائز نہیں اس کی تقلید سمجھا رہی بات کی یا بعض علوم میں وہ کمزور ہے باقی علوم میں اچھا ہے لیکن بعض علوم میں کمزور ہے نہیں اس کی تقلید نہیں جب آپ کو اتمنان ہے کہ میرا مجتہد فلان شخص وہ عربی علوم اور قرآن و حدیث کے معامل علوم میں مہارت رکھتا ہے احادیث ساری اس کے سامنے ہیں آیات کا وہ مطالعہ رکھتا ہے اور ان کو جمع کر کے ان سے فتوہ لینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور واجبات کا پابان ہے حرام سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے لئے اس کی تقلید کرنا جائز ہے بگر نجائز نہیں ہے بر محمد و آل محمد بلانتر سلام آمد بلانتر